بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اب سب ترگیر سے ہوں گے سٹوڈنٹس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن رکھئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کے اندر جو ہے وہ کلاس ٹین کے ایکزیم جو ہے وہ آلموسٹ فنیش ہو جکے پیٹرل بورڈ کی بات کریں تو یہاں پہ میٹرک کا ایکزیم جو ہے وہ فنیش ہو جکا ہے اور پنجاب بورڈ کے اندر جو ہے وہ جسٹ ایک پر رہا گیا بھائیلو جی کا تو اس کا ایکزیم ابھی ہون ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ ریزلٹ کارڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کمیٹ پوکس میں سپیشلی کیونکہ جب سے شفت مہمو صاحب نے پانچ پرسنٹ ازافین مارکس دینے کا اعلان کی ہے تو یہاں پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ ایک ریزلٹ کارڈ بنا کے دکھاؤں جس سے آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹری طور پر دیکھئے گا اسٹوڈنٹ سے یہاں پر چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مارکس یہاں پر ہمارے آئیڈ ہوں گے تو اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلے آئیات بات یہ یاد رکھیے گا جتنے آپ جو ہے وہ پارٹ دو کے اندر مارکس لیں گے اتنے ہی پارٹ وین کے اندر جو ہے وہ آپ کے اسی طرح پریکٹویکل کے جو مارکس ہیں وہ آپ کو تھیوری کی بنیاد پر دیے جائیں گے جتنی آپ کی تھیوری کی اے بہت Sven t없 کا Gs season کا بتا ce que پہ آپ کو آپ مارکس جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ آپ کو گریس مارکس دیے جائیں گے اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ سٹوڈنس آپ کو تھیوری کی بنیاد پر جو ہے وہ دیے جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جو کمپلسری سجیکٹس ہیں جس طرح کے انگلیش ہے اور تو اسلامیت یہ پاک سٹڈیز ہیں ان کی مارکس جو ہے وہ سٹوڈنس جتنی آپ کی پرسنٹیج ٹوٹل بنے گی ان تینہ چار الیکٹیو سبجیکٹس کی ایوریج جتنی بنے گی اس میں جو ہے وہ ہم پانچ پرسنٹ ایڈ کر کے جو ہے وہ ان کمپلسری سبجیکٹس کے جو ہے وہ مارکس لگائیں گے تو یہاں پر فرس کرتے ہیں سٹوڈنس ایک جہاں پر کسی بچے کے جو ہے وہ مارکس آ جاتے ہیں فرس کریں میں کہتا ہوں فیزیکس کے اندر جو ہے وہ فیفٹی فائیب آ جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ فرسنس فیفٹی فائیب جو ہیں وہ اس کے پارٹ ون کے اندر بھی اسی طرح لگ جائیں گے اسی طرح ہم کیمیسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیمیسٹری کے اندر پرس کریں اس بچے کے مارکس آ جاتے ہیں فیفٹی اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر اس کے فیفٹی مارکس جو ہیں وہ پارٹ ون کے اندر بھی لگ جائیں تو یہاں پر اسی طرح بائیو کے اندر جو ہے وہ فرس کر لیتے ہیں اس بچے کے مارکس آ جاتے ہیں جی فورٹی فائیب اور اسی طرح پارٹ ون کے اندر بھی جو ہے وہ طوٹل یہ ہمارے پاس بند رہا Andrews کو ہے اور یہ اس کا ٹوٹل کریں تو یہ ہمارے پاس 90 بہت ہے تو یہاں پہ ہم پریکٹی کل کے جو مارک کے بڑھو کی بنیاد پر چونکہ پتہ نمبر آپ کے لگوگوں کینے اور پتہ نمبر کے پہنے مارک د کرتے ہیں جائیں گے کہ آپ کے 50 پرسنٹ پکے ہیں اگرсолнач tới ہے وہ مارکس کا ہے تو کمپیوٹر کے کیس میں جو ہے وہ میں بھی میرا کیلال ہے پوٹی مارکس کا ہے تو یہ بچے جو ہیں وہ بلکل کرائٹیریا وہی ہے تو وہ خود بھی کلکلیٹ کر سکتی ہیں میں جسٹ یہاں پر جو فیزیکس کیمسٹری اور بائیولوجی کی بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھئے سٹوڈنٹس ہیں پندرہ نمبر جائے ہیں وہ باقی آپ ہمیں کس طرح ملیں گے یہ ون ٹین ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ون ٹین کو اگر ہم ون ٹونٹی پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس جو بھی انسر آئے گا اس کے ہم پرسنٹیج کو کیا کریں گے فیفٹین سے ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ یہاں پر فیزیکس کی تھیوری کے جو ہے وہ ون ٹونٹی ہے مارکس کیمسٹری کے بھی ون ٹونٹی ہے اور اسی طرح بائیولوجی کے بھی جو ہے ون ٹونٹی ہے تھیوری کے مارکس تو یہاں پر دیکھئے سٹوڈنٹس ون ٹین کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ون ٹونٹی کے ساتھ تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس نائنٹی ون پرسنٹ بند رہی ہے یعنی کہ یہ ڈیوائیڈ کرنے سے آنسر آ رہا ہے زیرو پوائنٹ نائن ون اور سکس آ رہا آگے تو اس کو ہم زیرو پوائنٹ نائن ٹو کر لیتے ہیں راؤنڈ آف کر کے اور یہاں پر سٹوڈنٹس ہم اس کو ملٹیپلائی کریں کیونکہ یہاں پر فیفنین سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں باقی مارکس جو ہیں وہ لگانے اس کے یہ آجے گا زیرو پوائنٹ نائن ٹو اور یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس اپروکسی میٹھین نمبر بان رہے ہیں یہ تھرٹین پوائنٹ ایٹ اور اس کو ہم فورٹین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اس بچے کو جو ہے وہ فورٹین مارکس یہ مل جائیں گے پندرہ میکس پندرہ مارکس جو ہے وہ گریس ملٹیپلائی کرنے سے آنسر آ رہا ہے ڈیوڈنٹس ہمارے پاس 0.833 اور یہاں پر اس کو ملٹیپلائی کر دیں کہ ہم 15 کے ساتھ تو یہ دیکھئے سٹوڈنٹس یہاں پر اس کو ملٹیپلائی کرنے سے آنسر آ رہا ہے 12.5 اور اس کو ہم اپروکسی میٹری تھرٹین کہہ سکتے ہیں تو 15 میں 13 ایٹ کر دیں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس 28 مارکس بن رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سٹوڈنٹس اب ہم باقی جو ہے وہ جو بائیولوجی یا کمپیوٹر کا جو پریکٹیکل ہے اس کے بھی کسی طریقے سے کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس مارکس بن رہے ہیں نائنٹی تو نائنٹی کو سٹوڈنٹس ہم ڈیوائٹ کر دیں گے یہاں پر 120 کے ساتھ یہ دیکھئے کیا آنسر آ رہا سٹوڈنٹس 90 ڈیوائٹڈ بائی آج کا 120 یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بن رہے ہیں 0.75 اور 0.75 کو 15 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس مارکس بن رہے ہیں 11.25 اس کو ہم اپروکسی میٹری 12 کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹس 15 مارکس ہمارے آل ریڈی تھے تو 15 میں 12 بیٹ کر دیں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس 27 جو ہے وہ مارکس بن رہے ہیں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ جن بچوں کو پریکٹیکل کے اندر کنکویجن تھی ان کو جو ہے وہ اب اس بات کا جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا کس طرح انہوں نے اپنے پریکٹیکل کے مارکس جو بھی پریکٹیکل ہے 50 پرسنٹ مارکس ان کو گریس ملیں گے اور 50 پرسنٹ جو ہے وہ ان کو تھیوری کی بنیاد پر جو ہے وہ مارکس دیے جائیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم کمپلسری سبجیکٹس کے لیے تو یہاں پر دیکھیں کمپلسری سبجیکٹس یہاں پر آپ نے جو اگزیم دینا تھا یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر چار سبجیکٹ ہے ہمارے پاس کوئی کے دیکھیں یہ فیزیکس ہے ، میٹھ ہے ، کمیسٹری ، بائیلاوجی یا کمپیوٹر ان دونوں میں سے ایک کر لیں JOSH 971 مارکس کم کرتے ہیں یہ فیزیکس کے جو ہائیں یہ وان ٹوانٹی ہیں اسی طرح میٹھمیٹکس کے جو ہیں یہ ون فیفٹی مارکس ہیں ٹوٹل دونوں پارکس کے ملا کے اسی طرح کیمسٹری کے جہریں یہ بھی وان ٹوانٹی ہے بائیو کی یہاں پر بات کریں تو یہ بھی سٹونس وان ٹوانٹی ہے تو یہ آپ کے جو ہیں وہ الیکٹیو سبجیکٹس ہیں جن کا آپ کا ایکزام ہو آیا تھا وہ یہاں پہ انکہ تکل کرتے ہیں ہمارکس یا آگیا وان ٹوانٹی پلس آ جائے ja ونٹی ایڈ کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بن رہے ہیں ٹوٹل مارکس فائیف ٹین بن رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمیں کیا کرنا ہی اس کا ایوریج لینا ہے تو ایوریج لینے کے لئے یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے پاس ٹوٹل مارکس آئی ہیں ان کے اور یہاں پر جو ہم نے اپنے کی ہیں کہ کتنے یہ پی ٹوکلٹر لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر فرس کریں میں کہتا ہوں کسی بجھے کے ماتمیٹکس کے اندر آجاتے ہیں جی سیوانٹی اسی طرح پارٹ برن کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے سیوانٹی مارکس لگ جائیں گے تو اس طرح کر کے یہ ون فورٹی جو ہے وہ مارکس آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ون ٹین اور اس میں پلس کر دیتے ہیں یہاں پہ ون فورٹی اور پھر ون فورٹی کے اندر ہنڈرٹ ایڈ کر دیں اور پھر یہاں پر ہم نائنٹی ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بان رہا ہے یہاں پہ 440 مارکس بان رہا ہے اب یہاں پہ سٹوڈنٹس اس کا ایبریج نکالنے کے لیے کیا کریں گے 440 کو ڈیوائٹ کر دیں گے یہاں پر 510 پر تو یہاں پہ یہ سٹوڈنٹس جو بھی ہمارے پاس آنسر آئے گا یہ دیکھتے ہیں جہاں ڈیوائٹ کر دیں اس کو 510 پر تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پر 0.86 یعنی کہ یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایٹی پسٹنٹ اپروکسی میٹری مارکس بن رہے ہیں اب یہاں پر 5% جو ہے وہ ہمیں اور ایڈ کرنا ہے یہاں پر تو کیا کریں گے یہاں پر 0.86 میں ایڈ کر دیں گے 0.05 تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر بن رہا ہے پلس کرنے سے یہ 0.05 تو یہ سٹوڈنٹس اپروکسی میٹری ہمارے پاس بن رہے ہیں 91% یعنی کہ یہ ہمارے پاس 91% یہاں پر اگر ان کو percentage کے اندر convert کر لے تو یہ ہمارے پاس 91% بن رہا ہے اور یہاں پر اس کو دوسرے لفتوں میں ایڈ کریں یعنی کہ فریکشن میں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بن رہا ہے 0.91 بن رہا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہمیں جو ہے وہ کمپلس کی سبجیکٹس کے مارکس لگا لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر نائنٹی ون پرسنٹ ہے سٹوڈنٹس اب یہاں پر یہ باری بات آپ نے گھر سے دیکھ لیے نہیں ہے سٹوڈنٹس تو یہاں پر انگلیس کا جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل پیپر جو ہوتا ہے پارٹ ون اور پارٹ وو کا ملا کے یہ 150 کا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا جو ہے وہ ہمیں کتنا لینا ہے جی نائنٹی ون پرسنٹ لینا ہے تو 150 کو ملٹیپلائی کر دیں گے 0.91 کے ساتھ تو یہاں پر یہ دیکھئے سٹوڈنٹس ہے اس کو اب ہم ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں جی 150 کے ساتھ تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بن رہے ٹوٹل مارکس 136.91 جس کو ہم اپروکسی میٹری سٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں یہاں پر 137 کا نام دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سٹوڈنٹس یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹوٹل مارکس اس کے آ جائیں گے 137 اور اس کو اگر ہم خواف کریں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر یہ بن رہا ہے ہمارے پاس 68.5 جس کو ہم اپروکسی میٹری کیس ایک پی ایم 69 اور یہ دیکھے سٹوڈنٹس یہاں پر اس کو ہم جو ہے وہ 69 یہاں پر کہہ لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ پارٹ ٹو کے اندر جو ہے وہ اس کے 69 بن جائیں گے اور بورٹ کے اندر مارکنگ جب ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس کے پوائنٹ کو جو ہے وہ راؤنڈ آف کر کے جو ہے وہ یہاں پر نمبر لگائے جاتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ آپ کو آہ آدھا پوائنٹ آہ جو ہے وہ زیادہ یا کم بھی جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے 138 آپ کے مارکس کر دیں گے اسی طرح جو ہے وہ سٹوڈنٹس آپ کے مردو کا پیپر بھی جو ہے یہ 150 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر بھی آپ کے 69 یہاں پر لگ جائیں گے 69 جو ہے وہ یہاں پر لگ جائیں گے اور یہاں پر 138 آپ کے یہاں پر لگتے ہیں اسلامیت کا بے پر چونکہ ہنڈرٹ مارکس کا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ٹوٹل اس کے مارکس ہیں وہ ڈیفینیٹلی نائنٹی ون بن جائیں گے تو نائنٹی ون کا جو ہے وہ سٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم آف لے تو یہ ہمارے پاس مان رہا 45.5 اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی 46 تو 46 یہاں پر لگے 46 جو ہے وہ آپ کے یہاں پر لگے اور اس کو ایڈ اپ کرنے سے جو ہے وہ ہمارے پاس مارکس جو بنیں گے یہ بنتے ہیں جی یہاں پر نائنٹی ٹو بن جائیں گے اور اسی طرح پارکسٹیڈی کا جو ہے وہ پیپر یہ بھی سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہنڈرٹ مارکس کا ہوتا ہے تو یہاں پر 46 یہاں پر لگ جائیں گے 46 جو ہے وہ یہاں پر لگ جائیں گے اور اس طرح کر کے یہ آپ کے نائنٹی ٹو مارکس جو ہیں وہ یہاں پر آپ کے لگ جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے سٹوڈنٹس آپ کو مارکس جو ہیں وہ اس بنیاد پر جو ہیں وہ یہ جائیں گے پہنچ پرسند بڑھا کے یعنی کہ ٹوٹل پہلے آپ نے ایوریج لے لینا ہے پہلے چاروں سبجیکٹس کا جو آپ نے الیکٹیو سبجیکٹس کا ایکزام دی گیا پھر اس کا ایوریج جو بھی آئے آپ کے پاس پرسندے میں اس میں آپ نے جو ہے وہ پہنچ پرسند اور ایڈ کر لینا ہے اور وہ ایڈ کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنے کمپلسری سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں وہ کاؤنٹ کر لینا ہے اور اس طرح کر کے جب آپ یہ کاؤنٹ کریں گے آپ کا جتنا بھی ٹوٹل بن رہے تو وہ آپ کے فائنل آپ کے معاقصہ ہوں گے تو یہ تھا سٹوڈنٹس کرائیٹیریا جو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کچھ کنفیزن ہے تو آپ رومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر نائٹ آفی کے ساتھ دوبارہ پھر سے یاد رہوں گے اور تک کے لیے اللہ حافظ